موسیقی 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 بڑھتی رہیں گی اور نمبر کے دم پر پیورلی یہاں پر بھی آپ کو اچھال میں بکھوالی کر کے چلنا چاہیے 65 کے ٹاگٹ سے ساتھ اس وقت کے ساتھ میں اپروچ کریں 70 کا ایک سٹاپ آف بھی آپ کو ضرور رکھنا چاہیے جی ایس پیل کے شیئر پر ہمارے آج لیسٹ میں بھائی طور پر ہوگا تھیم وہی ہے کہ جو چائدہ کی جو پولیسی ہے لیکن اس کا اپنی پیکٹ اپنٹس ریڈیشن ہوا ہے یعنی کہ جی ایس پیل اگر پول بیک ہوگا تو اس سب سے تیجی سے پول بیک کرنے والوں ایک شیئر ہوگا ویسے بھی ڈالر انڈیکس جو ہے اور پوری طرح سے ماننگ کمپنیز کو یہاں پر فیوریبل ہیں تو جی ایس پیل کے اندر آج آپ بھائی کر کے چلیں 68 کا ٹارگٹ آج ایزلی مل سکتا ہے اور 56 کا سٹاپ آس رکھیں دو گین باز ہم اتار چکے ہیں دو ابھی اور اتارنا باقی ہیں لیکن پہلے بلے بازو کی باری اب سیلیکٹرز کو لگتا ہے کہ ریلائنس کمیونکیشن میں تیجی کرنی چاہیے یہ کافی دباؤ دیکھا جا چکا ہے اس شیئر میں اور کر ہم نے جس طرح سے دیکھا ریلائنس انکرسٹرکچر نے اپنی سیمنٹ کاروبار کو بیچا ہے برلا کورپریشن کو اب بازار یہ مان کر چلے گا کہ دوسری جو بڑی ڈیل ہے وہ ریلائنس کمیونکیشن کی طرح سے شاید نکل کر آئے یہ بھی اپنے ایسیٹس بیچنا چاہتے ہیں کرس کو گھٹانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے کافی ساری کمپنیوز ان کی باتچیت بھی چل رہی تھی ان کا فوکس دراصل ڈیفنس کے اوپر ہے وہاں پر اگر تیجی سے کام کرتی ہے یہ کامپنی تو ایک ری ریٹنگ ہو سکتی ہے اس پورے کے پورے گروپ کی ریلائنس کمیونکیشن میں آج کے دن اتنی گرابٹ کے بعد اچھال دیکھنے کو ملے گی ففٹی ایٹ تک کے لیولز کے ساتھ آپ اسے اپروچ کر سکتے ہیں چھپن کا ایکس کمپنیوز بھی سرور اٹھنا چاہیے کل کی ایک جو فارما کمپنیوز کے در نقصان ہے شاید واج ایکسٹینڈ ہو جائے گا اب اربیندو فارما کے اندر آپ شاٹ کر کے چل سکتے ہیں کیونکہ اربیندو فارما کے اندر جس طرح کی ڈیریویڈی پوزیشنز بنی ہے کلیرلی انڈوینڈنگ کا پریشر ہے کل نیا رول آیا یو ایس کے اندر کی وہاں پہ لوکل کمپنیز کو بینیفٹ بلے گا اور آپ کو دوائیاں وہاں پہ لوکل ہی بنانی ہوگی اور بھارت اور چائنے سب سے بڑا بزار تھا جو کی ای پی اے کی انٹیگرینٹس دیتا تھا انہیں کی سامگری دیتا تھا اب اگر یہ پولیسی کو کسی طرح کا کوئی بدلاب نہیں ہوتا تو کم سے کم فارما کمپنیز میں کئی دنوں تک پریشر رہ سکتا ہے اور اس میں سپیشلی اربیندو فارما کا کلٹریٹ تو بہت ہی کمزوری کے ساتھ بند ہوا ہے آج بھی ایکسٹینڈ کر جائے گا اپنے لاؤسز کو ساس سو بائیس تک کا ٹارگیٹ کے لیے آپ اس پر شورٹ کر کے چلیں ساس سو پچاس کا سٹاک مجھ رکھیں رائنس کمپنیکیشن کے بعد اپنے لاؤسز سے کور ایڈی ایڈی گروپ کا سٹاک یہاں پر بھی سیلیکٹرز مان رہے ہیں کہ تیجی کا ہی دھیان آپ کو رکھنا چاہیے اب جس طرح سے جو کاروبار کو ری سٹرکچر کر رہا ہے یہ گروپ آپ دیکھیں سیمنٹ سے نکل چکا ہے دیفنس کے اوپر اس کا فوکس ہے یہ وہ کمپنی ہیں جو دیفنس میں ہے اور انہوں نے نکل گاندی سے اس کمپنی میں کو خریدا تھا اور اس کے بعد اب کافی دباؤ دیکھا جا چکا ہے آپ دیکھیں سو روپے سے اوپر کے لیولز بیچ میں دیکھنے کو ملے تھے بزار کی کمزوری کے ساتھ یہ بھی نیچے آیا ہے اب یہاں سے ایک باؤنس دکھانے کا دمخم رکھتا ہے 52 ویک لوز کے آس پاس ہی یہ شیئر ٹویڈ کر رہا ہے اب یہاں سے اچھال دیکھنے کو ملے گی جو سٹر تک کے لیولز دیکھنے کو مل سکتے ہیں 64 کا ایکسٹوپ لس کے ساتھ یہاں پر آج آپ روچ کر سکتے ہیں اب سٹیل کمپری سے اگر باہر آئے اور ساتھی ایک اور جو سیگمنٹ جس میں آج بائے ہو سکتا ہے وہ ہے ریلائس انفرا کے اندر کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس نے جو سیمنٹ کی ڈیل کی ہے یہ 4800 کروڑ روپے کے آس پاس کی ہے ویسے بھی بزار کو امیت تھی کہ یہ 5000 کروڑ روپے کے آس پاس کی اس کی ویلیویشن لگائی گئے تھے وہ ڈیل کا سائز بھی یہی ہونے کی چانسز بھی تھے کہ 4800 کروڑ روپے کے آس پاس ڈیل ہو جائے گی یہی ویسا ہی ہوا ہے دوسرا کمپری نے یہ سوچا ہے کہ ایف آئی سیونٹین تک کم سے کم ایک ڈیٹ سری کمپری ہونا چاہتی ہے تو سیمنٹ بزنس کو کافی ہے جدو جہد کے بعد انہوں نے بیچا ہے تو آج اس کا ایمیڈیٹ ریاکشن آپ کو ضرور دیکھنے کو ملے گا کیونکہ پرائزز جو ہے وہ ڈیل کے وہ کم سے کم ٹھیک ہے 430 تکٹارگرد رکھ کے سیلیکٹرز کہہ رہے کہ آج پائے کرے اس کو اور 405 کا سٹاپ لاؤس دو گیندبازوں کو پہلے شروعات میں سیلیکٹرز نے اتارا تھا اور اب ایک اور گیندباز اتارنے کی باری ہے اور وہ ہوگا ٹی سی ہے دیکھیں نیسکوم نے دیر شام جس طرح سے جو اپنا گائیڈنس تھا اس کو گھٹایا ہے پہلے نیسکوم کہہ رہا تھا 12 سے 14% کی گھرود دیکھنے کو ملے گی انڈیان آئی ٹی سیکٹر میں اور اب آپ دیکھئے اس گھرود کے لور اینڈ پر گائیڈنس دے رہی ہے نیسکوم 12.3% کی گھرود دیکھنے کو مل سکتی ہے آئی ٹی سرویسز کی ایسا نیسکوم کہہ رہا ہے تو صاف طور پر ہم نے دیکھا تھا کہ جو آئی ٹی کمپنیوں نتیجے پیش کیے تھے اس میں ٹی سی ایس نے ایک سب سے اچھا پردرشن دکھایا تھا تو ویک شیئر کو خراب فنڈمنٹلز یا پھر کمزور جن نتیجے دیئے ہیں وہاں پر آپ کو بکوالی کر کے چلنا چاہیے سریکٹرز کا ماننا ہے کمپنی اچھی ہے لیکن کیونکہ یہ خبر اب آئی ہے یہاں پر آج پریشر دیکھنے کو مل سکتا ہے 2390 تک کی ٹاگٹس کے ساتھ اس کو آج اپروچ کریں 2425 کا اس پر آپ کو ضرور رکھنا چاہیے چلیے اب جانتے ہیں آج کا مسٹر ڈیپینڈیبلز ٹاک کون سن آج ہونے ڈیپینڈیبلز شیئر ہے وہ ہے ٹارنٹ فارما اس کے بہترین ریزلٹس آئے ہیں اور ریزلٹ کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو فارما سے تھوڑا سا الگ کر کے دیکھیں گے تو کل بھی جب یہ خبر آئی تھی اپی آئی کے اس کے اندر یہ ہی اچھا پلیز کر رہا تھا ریزلٹس کی بھی ایکسپرکٹیشن تھا کہ یہاں ریزلٹس کے آنے والے لیکن ریزلٹس جب آئے تو اس میں کافی بہت اچھے ریزلٹس دکھائے ہیں اگر آپ اس کا ٹوٹل پروفیٹ دیکھیں جو کہ 167 سے سیدھا چار سپنے پانسو کروڑ روپے کے آس پاس پہنچ گیا سب سے امپورٹنٹ بار اس کا ابیٹا دیکھیں دو سو چالیس سے چھے سو یعنی کی تین گنا تین گنا ٹوٹل انکم گیارہ سو سے سیدھا پاندرہ سو کروڑ روپے آس پاس آئیے تو ہر سیگمنٹ بھی اس نے امپورومنٹ دکھائے صرف پیٹ یا بیٹا نہیں بلکہ ٹوٹل انکم کے اندر بھی اس کا امپورومنٹ آتی ہو دیکھیں آج یہ لیڈ کر جائے گا اگر فارما میں تھوڑا سا بھی ڈیویزن دیکھیں گے تو بڑھنے والوں میں ٹورنٹ فارما ہوگا ٹوٹنے والے میں اروندو فارما ہوگا اس لئے ہم نے دونوں کو ایک کو سل ایک کو بائے رکھا ٹورنٹ فارما کے اندرہ بائے کرتے چلے چولہ سو تک کا ٹارگٹ ہے تیرہ پنتانس کا سٹاپ لوس ڈیپینڈیبل شیئر وہی ہوتا ہے جو پہلے بھی ٹیم میں شامل ہو چکا ہو اور آگے شامل ہونے کا دم کم رکھتا ہو اور ایسا ایک شیئر جو میری ٹیم میں آپ ہر روز دیکھ رہے ہیں وہ جیٹ ہیئر ویز کا شیئر ہے اور آج پھر سے اس کو ڈیپینڈیبل کا درجہ اس لئے دے رہے ہیں کیونکہ یہاں پر آج بھی پیشور دیکھنے کو مل سکتا ہے ایسا میرے سیلیکٹرز مان رہے ہیں دیکھیں جب سے یہ ایف ایو میں آیا ہے تب سے ہر روز پٹ رہا ہے جنوری میں اس کا بھاؤ ایک جنوری کو قریب سات سو چیانوے روپے کا تھا وہاں سے پٹ کے اس ٹاک میں کافی بڑی گراؤوٹ دیکھی جا چکی ہے اور یہاں پر یہ شیئر دراصل کنسنسز بھائے بن گیا تھا دوہزار پندرہ کا اچھے ریٹرنز بھی پورے کے پورے سیکٹر نے کما کر دیئے لیکن اب آپ دیکھئے اس طرح سے ہر روز یہاں پر پریشر دیکھنے کو مل رہا ہے اگر بازار تھوڑا سا بھی کمدور ہوتا ہے پچھ کسی طرف بھی اگر ٹرن ہوتی ہے نیگٹیو سائٹ پر تو اس میں پہلے بکوالی آئے گی پانچ سو پندرہ کے ٹارگٹ سے ساتھ اس کو آج کے ساتھ میں پوچھ کریں کل بھی ہماری ٹیم میں رہے کے پانچ پرسنٹ سے زیادہ کے ریٹرنز آپ کو کما کر دے چکا ہے 532 کا ایک سٹاپ لف آپ کو ضرور رکھنا چاہیے لیں گے ایک چھوڑا سا بریک کہیں مجھ جائیے بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے آج کا فری ہٹ شیئر کون سا ہے اور آج کا آخری شیئر دسوہ شیئر آپ کا سواگت ہے تو چھے چھے شیئر ہماری طرف سے آپ کو مل چکے ہیں لیکن آج ہفتے کا آخری دن ہے اور امید کرتے ہیں آج بزار کے اندر جس طرح کی اولیٹری پچھلے ایک دو دن میں دیکھنے کو ملی شاید آج پھر سے ویسا ہی کچھ ستیش ٹریٹ دیکھنے کو ملے گا اس لئے سیل بائے دونوں کے کمبینیشن ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کا زیادہ سے زیادہ منافع آپ کو مل سکے آگے بڑھتے ہیں برجر پرنٹس اس کے بھی نتیجہ بزار بند ہونے کے بعد نتیجہ بہت شاندہ تھی کیونکہ ویسے بھی ایشن پرنٹس کے جب ریزلٹ آیا تھے اس سے پہلے یہ ہی امید کی جا سکتی تھی کہ برجر پرنٹس بھی کم سے کم اچھے ریزلٹ دکھائے گا ٹھیک اس سے اچھے ہی آئے ہیں جتنی امید تھی پرنسفر ہوتا دیکھیں فوچر گائیڈنس کے حساب سے بھی اور اب اس کا بیٹا مارجن دیکھیں ساڑھے چودہ سے ساڑھے سولہ کیا سپس آیا تو برجر پر ہر پیمانے پر ریزلٹ کے ساتھ اچھا چلا ہے اس میں تھوڑا سا رییکشن ڈیو ہے جو تیزی کا آ سکتا ہے اس لئے دو سو اسی تک تو آج چلا جائے گا سلیکٹرز ایسا کہنا ہے اس لئے یہی ٹارگٹ رکھا دو سو پیسٹ کا ایک سٹاک لس ہوتا کین انڈیا یہ ایسا سٹاک ہے جس طرح ہم نے کل بھی اپنی ٹیم میں شامل کیا تھا اور ٹیم کو جتانے میں کافی بڑا یوگدان کین بیدانتہ دونوں کا ملا تھا ان دونوں ہی سٹاک پر آج بھی سلیکٹرز کافی بولیش ہیں اور ان دونوں کو آج پھر سے ٹیم میں شامل کیا ہے شارٹ کورنگ دیکھنے کو ملی تھی کل کین کے شیئر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک اچھی ریالیز یہاں پر بنی تھی اور آپ دیکھئے جس طرح سے کچھا تیل اوپر جانے کے بعد ایک تیج پریشر دیکھنے کو ملتا ہے سلیکٹرز مان رہے ہیں کہ اب وہ جو سلسلہ ہے وہ ختم ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اب آپ دیکھئے کچھا تیل پچھلے کچھ دنوں سے اچھا ریکوری نیچلیس طرح سے دکھا رہا ہے اور اگر یہ دیکھا رہا ہے تو اس سٹاک میں ایک اچھی تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے آگے آنے والے دنوں میں 129 کے ٹارگٹ کے ساتھ اس کو آج کے سطح میں پروچ کریں 120 کا ایک سٹا پلوس بھی ضرور رکھنا چاہیے اور انٹرنیشنلی ہم نے دیکھا جس طرح سے گلینکور اور دوسری مائننگ کمپنیوں کے شیروں میں اچھی ریالی دیکھنے کو ملی ویدانتا پر بھی سیلیکٹرز کافی بولیشن ایک شارٹ کورنگ مووز دیکھنے کو مل سکتے ہیں کل ہم نے دیکھا تھا 10% سے زیادہ کے مووز اس ٹاک نے آپ کو دیئے تھے انٹرہ دے میں ویدانتا ایک اور شیر ہے جس پر سیلیکٹرز بولیشن 72 تک کے ٹارگٹ کے ساتھ اس کو اپروچ کریں 67 کا ایک سٹا پلوس بھی آپ کو ضرور رکھنے چاہیے دوسرے لگاتار یہ ہماری ٹیم میں شامل ہوتا ہوا اس بیسے ہمارا ایک اور شیر ہے اس کے اس مائکرو فانس اس پر بھی آپ نظر رکھیں کیونکہ اس کے اس مائکرو فانس بیسنس کو لے کے سرکار بھی کافی بولیش ہے اور کمپنی کی پرفارمنس بھی آپ کو پڑتا ہے کافی شانتا رہی ہے اس کے سیکیورٹی ٹرانزیکشنز ڈیوٹی جو کی قریب 600 کرون روپے کی ہونی تھی وہ کل ہوئی ہے اور کل اس نے ایک ایک چینج کو انفرم بھی کیا اس کے بارے میں تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ سیکیورٹی ٹرانزیکشنز کو اپنی کمپلیٹ کر رہا ہے انوارمنٹ اس کے لئے اچھا ہے اور ہو سکتا ہے اس بار کہ بجٹ کیلتا پھر سے مائکرو فانس کو لے کر سرکار کچھ ہو سکتا اور انیشیٹیو لے اس میں اس کے اس مائکرو کو سیدھا سیدھا بنی کشیری ہوگا آپ اس میں ٹریڈ لے سکتے ہیں پانسو پچھپن تک کا کارگٹ آپ کو ایزلی مل جائے گا اور پانسو باتیس کا ایک سٹاپ لوس آپ اس پر لکھ سکتے ہیں چلیے باگے بڑھتے ہیں اور ابھی دیکھ لیتے ہیں آج کا فری ہٹ شیئر کونسا ہے برلا کوپ ہوگا ہمارا فری ہٹ سٹاک اور آپ کو بتا دو کہ کل جس طرح سے ریلائنس انفرسٹرکچر نے اپنی سیمنٹ کے کاروبار کو بیچا ہے برلا کوپ نے اس کو خرید آئے سیکٹرز مان رہے ہیں کہ جنرلی جب ہم نے اس طرح کے سعودے ہوتے ہوئے دیکھنے ہیں تو جو کمپنی خرید رہی ہوتی ہے اس کے شیئر میں ایک اچھی ریالی دیکھنے کو ملتی ہے حالانکہ ایک عرض لے کر اس کمپنی کا اس ایکوزیشن کو فنڈ کر رہے ہیں لیکن سیکٹرز مان رہے ہیں کہ یہ جو ایکوزیشن ہے اس سے برلا کوپ کو کافی بڑا فائدہ ہونے والا ہے کئی نئے مارکٹس میں برلا کوپ پہنچ جائے گی اس ایکوزیشن کے بعد اور آپ دیکھئے لفاج کے ساتھ جو ان کی ڈیل ٹوٹی تھی اس کے باوضور سٹاک میں کہیں گراورت دیکھنے کو نہیں ملی سٹرانگ ہینڈز میں ہے یہ شیئر اچھی ریالی آج کے سطر میں بھی دکھا سکتا ہے چار سو پندرہ کے ٹاگٹس کے ساتھ اس کو آج کے سطر میں اپلوچ کریں تین سو نپے کا ایک سٹاک لاؤس بھی ضرور رکھنا چاہیے اس بیچ ہمارے جو فری ہیٹ ہے وہ ہے شنیڈر الیٹرونکس کچھ دن پہلے بھی ہم نے اس کو اپنی ٹیم میں شامل کہتا تھا تب اس کے ریزلٹس آئے نہیں تھے اور ہم نے یہ آپ کے سامنے بات رکھے دیکھ کہ اس کے ریزلٹس بہتر آئیں گے اور اس پر اس نے جو ریزلٹس دکھائے وہ کافی بہتر دکھائے ہیں آپ اس کا پروفیٹ دیکھیں سیدھا ڈیرڈ کروڑ سے ساڑھے نو کروڑ تک پہنچ گیا ہے حالانکہ اس میں ایک ادھر انگلوں کا پارٹ بھی ہے لیکن اگر آپ اس کو بھی دیکھ لیں تو اس کے باوجود اس کے ریزلٹس کافی بہتر ہیں لیکنکہ ٹوٹل انگلوں کے ٹرم سے بھی اس نے چاہ سو چہتر سے چاہ سو چہتر سے چاہ سو چہتر کلوڑوں کا دکھایا جس سیگمنٹ میں ٹریڈ کرتی ہے اپنے 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 نیس سیگمنٹ ہے اور اس کی کوئی خاص دیکھتا ہے نہیں ان کے پاس اس لئے شنیڈر الیکٹرونس کی آرہی فیوچر بزنس کو حساب سے بھی ایک بہتر شیئر بنتا ہے فری ہیٹ کا طور پر اس کو آج رکھا جا سکتا ہے اس نے سیلیکٹرز میں اس کو یہاں پہ موقع دیا اور ایک سو چھپن تک کا آپ ٹارگٹ یہاں پہ رکھے اس میں ٹریڈ لے اور سٹاپ لوس قریب ایک سو چوالیس روپیک آپ کو رکھنا ہوگا لیکن آپ فٹاوٹ سے یہ جانتے ہیں آج کا پینٹ شیئر کوئرز ہے ہیمنٹ آپ کے ٹیم میں دیکھیں کل بھی ہماری ٹیم میں شامل رہا تھا اچھا پردشن اس نے دکھایا تھا اس سے ایک دن پہلے جس طرح سے تیج دباؤ دیکھنے کو ملتا تب بھی آپ کو یاد ہوگا یہ ہماری ٹیم میں تھا تب ہم نے بکوالی کی رائے دیتی کل کرداری کی اور آج پھر سے کرداری کرنے کی رائے سیلیکٹرز کی طرف سے نکل کر آئیے دیکھیں کل بازار بند ہونے کے بعد جس طرح سے انہوں نے ایکچینجز کو بتایا کہ جو ان کا کنزیومر الیکٹرک کاروبار تھا جس کے نتیجے انہوں نے کورنٹن گریز کے نتیجوں کے ساتھ پیش نہیں کیے تھے جس کے چلتے بازار تھوڑا سا ڈسپوائنٹ ہوا تھا وہ نتیجے اب پیش ہوں گے اور اس کی تاریخ اب سامنے آگئی ہے تو بازار تھوڑا انشت تھا وہ انشت تھا اب ختم ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے نو فروری کو انہوں نے بتایا کہ اس ڈیویجن کے نمبرز وہ پیش کرنے والے ہیں تو سیلیکٹرز کو لگتا ہے کہ جو شوٹس یہاں پر بنے ہوئے تھے وہ آج کور ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ بند ہونے کے بعد یہ خبر آئی ہے ساتھی کل بازار کھلنے سے پہلے انہوں نے یہ بھی جانکاری دی تھی کہ جو ان کا انٹرنیشنل کاروبار ہے اس میں جو اس کے ایک سیل کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ بھی کافی آگے بڑھ چکی ہے آج کے لیے ون فارٹی تری کی ٹارگٹ کے ساتھ اس کو اپروچ کریں سو بتیس ایکس ٹاپلوف پر آپ کو ضرور رکھنا چاہیے ہمارا جو آخری اور پینچھوٹر شیئر ہے وہ ہے ٹاٹا پاورز کا اس کے آج نتیجے آنے ہیں اور نتیجے ایکلیس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ٹاٹا سٹیل کے خراب آئے ہیں تو ٹاٹا پاور کے بہتر آ سکتے ہیں کیونکہ ان کا مارجنز ایمپروو ہو رہا ہے خاص کر مومبائی سرکل سے اس کا پی اے لیف جو ہے یعنی کہ پاور لوڈ فیکٹر اس میں بھی ایمپروومنٹ ہم آتے ہو دیکھیں گے اور ساتھ اس کا جو پیٹ ہے اوکری تیس پرسنٹ بڑھ کر آ سکتا ہے جو کہ اس طرح کے انڈسٹری اس طرح کے چیلنجک ایٹماسفر میں کافی بہتر بہتر بتا جا رہا ہے ساتھ ان کا مندرہ پلانٹ کے اندر جو لوسیز ہے وہ بھی کافی اترک کم رہے ہیں جو مینمنٹ سیگمنٹ ہے وہاں پہ ہر جگہ پر ایمپروومنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور ٹاٹا پاور پر اگر اسی نتیجے دکھاتا ہے تو آج ہم ضرور پیزنٹ تک پہنچے گا اس لئے سریکٹرز نے کہا ایک ٹارگیٹ رکھے اور ٹاٹا پاور ایک سٹاپٹرز رکھا جا سکتا ہے تو ٹاٹا پاور آج ہمارے دسوہ اور پینچوٹر شیئر ہے چلے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک لیکن کہیں مجھ جائیے بریک کے بعد کیوکلی راپ کریں گے پوری کی پوری ٹیم کس طرح سے ہم دونوں کی نکل کر آئی ہے ساتھی یہ بھی بتائیں گے اس ٹیم میں ہمیں کونسا شیئر پسند ہے دوسرے کی ٹیم کے ہمیں کیاپٹنز چوئیس حاضر کریں گے سوالت آپ سبکہ سے نبی سی آواز پر اب وقت ہو گیا یہ جاننے کا کیاپٹنز چوئیس کونسا ہے میرے ٹیم پر نظر ڈالیے چار گیند باز اور باقی والے باز ہیں کونسا شیئر آپ کو پسند ہے ویدانتہ اس سے ہمیں جائے بہتر ہے کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح کی چائنہ کی پولیسی بھی ہے کم سے کم یہ ایک شیئر اس کا بینیفیٹ اس لیے بھی ہوگا کیونکہ بھارت کے اندر جس کا بزنس ہے وہ امپروو ہو جائے گا اور ویدانتہ کے اندر شورٹ کورنگ ویسے بھی کافی جارے ڈیوٹی اس نے 72 کا تک تارگٹ ایزلی مل جانا چاہیے شنائیڈر الیکٹرک صاحب آپ کا فریڈ شیئر اچھے نمبرز کے دم پر آج اچھا پردارشن دکھا سکتا ہے ایسا میری سیلیکٹرز بھی مانتے ہیں آپ کی ٹیم میں نہیں ہوتا تو ہم اس اپنی ٹیم میں ضرور آج شامل کرتے ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں ہم دونوں کی ٹیم میں کون کون سے دس دس کھلا رہی ہیں میری ٹیم پر نظر ڈالیے آپ دیکھیں ٹاٹا سٹیل ہنڈالکو ٹاٹا سٹیل کے جس طرح سے کمزور نمبرز آئے اگلے ہفتے ہنڈالکو کے نمبرز آنے والے ہیں وہ بھی کمزور آ سکتے ہیں اس طرح کا بازار میں چرچہ چل رہی ہے یہاں پر دباؤ کے ساتھ کاروبار ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ رلائنس کمیونکیشن میں اگلی شاید ڈیل ہو سکتی ہے رلائنس کمیونکیشن نے جس طرح سے اپنا سیمنٹ کاروبار برلا کوپ کو بیچھ آئے رلائنس کمیونکیشن بھی اپنے ایسیٹس کو منٹائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے پھر پاور ڈیفنس کے اوپر بھی نظر رکھئے اب یہاں پر فوکس ہوگا ای ڈی ای جی گروپ کا ڈیفنس سیکٹر پر تو یہاں پر تیجی ہو سکتی ہے ساتھ ہی نیس کم نے جس طرح سے گائیڈنس گھٹا ہے پی سی ایس میں دباؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ڈیپینڈیبل کے طور پر جیٹ ایئر ویز میں بھی بکوالی کی رائے میرے سیلیکٹرز دینے ہیں تین میدانتہ میں کل بھی تیجی کی رائے تھی آج بھی وہ درائیبر قرار ہے لیر لاکھ آپ ایک اور ایسا سٹوکے جہاں پر تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور پرامٹنگریز میں آج پھر کھرداری کرنے کی رائے ہے پرسو ہم نے بکوالی کرنے کی رائے دی تھی دباؤ میں تھا یہ شیئر اور کل بھی کھرداری کرنے کی رائے تھی آج پھر سے یہاں پر تیجی کی رائے دے رہے ہیں میرے سیلیکٹرز پڑھر سی میری ٹیم دیکھیں اس میں صرف ایک ہی گیند باچہ اور سارے کے سارے کھرداری کے شیئر ہی ہیں آپ جی ایس ڈی بلو سٹیل جنگل سٹیل جی ایس پیل ان تینوں کو چائنا کے جو پولیسی ہے سٹیل کٹ کو لے کر اور ساتھی پرانے سٹیل کو بیچنا ہوگا اور ساتھی نئے سٹیل کے لیے لائسنس نہیں دیے جائیں گے نئی فیکٹریز کو لائسنس نہیں دیے گا اس کا پورا امپیکٹ آج دکھائیں گے بھارتی کمپنیز کے لیے بہت بہتر خبر ہے اس کے لیے فائدہ مل سکتا ہے ٹارنٹ فارما کے اندر آپ نظر رکھیں اس کے اندر بہترین ریزلٹ آئیں اور اس کے اندر ایک اچھا موو کل سے بھی بنتا ہو دکھا تھا اس کے لیے بھارتی کمپنیز کے بہترین ریزلٹ اس کے اس کا سیکیورٹی ریسٹرکشنگ ہونا اور اس کے لیے اگر آپ فری ہٹ کے طور پر شنائیڈرز کے بہترین ریزلٹ اور ساتھی ٹارٹا پاور کے آج اچھے نتیجے آ سکتے ہیں اسی امید میں اس کو بائے ہم دے رکھا ہے شلیئے بکت ہے آپ سے وضع لینے کا لیکن آپ بنے رہی ہیں سین بی سی آواز کے ساتھ دیکھ کے بعد ہمارے ایکسپورٹس ہمارے سے جوڑیں گے اور بنائیں گے آپ کے لیے ہفتے کے آخری دن کی ٹریڈنگ رن نہیں تھی نمسکر